موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائی ٹیٹ کل جی آئی ٹی کی ریپورٹ پر سپریم کورٹ پہ پہلی سٹنگ ہوں گی جی آئی ٹی کی ریپورٹ سپریم کورٹ کو پچھلے ہفتے دس تاریخ کو سبمٹ کی گئی تھی اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اپنی اپنی اپزیویشنز میں اپنے آرڈر میں یہ کہا تھا کہ اس کو پڑھیں تمام پارٹیز اور دہ ورڈ یوز ورز کے فریش آرگیومنٹس لے کے آئیں پرانی آرگیومنٹس نہیں ہوں گی اس پر اگر آپ کو کوئی اوبجیکشنز ہے تو آپ اوبجیکشنز دائر کریں ابھی تک فیل وقت حکومت کی طرف سے کوئی اوبجیکشنز دائر نہیں ہوئے لیکن بہت سی قیاسر آئی ہیں آج ہم ناظرین پروگرام میں بات کریں گے کہ پرائیم منسٹر نواز شریف صاحب کے پاس اپشنز کیا آئیں گے تمام سیناریو دیکھتے ہوئے اپوزیشن کیا کر رہی ہے جی آئی ٹی کی ریپورٹ میں کیا ہے اور ان کے اندر خانے میں چودری نظار فیکٹر بھی اب اوپن لی سامنے آگیا ہے اس صورتحال میں اور لائیرز نے بھی اپنی ایک پوزیشن لے لی مجورٹی لائیرز جو ہیں بارز وہ کہہ رہے ہیں پرائیم ساب ریزائن کرے اور پرائیم ساب کہتو چکے ہیں بڑی کلیلی کہ ہم ریزائن نہیں کریں گے کہ کسی صورت نہیں ریزائن کریں گے بہرحال آپشنز کیا بنتی ہے اس سیناریو میں پرائیم ساب کے پاس اس کو ڈسکس کرنے کے لیے سٹوڈیو میں ناظرین ہمارے ساتھ دودھ ہیں ڈاکٹر موئید پیزادہ انکر پرسن دنیا نیوز اور رائٹر بھی ہیں انیلسٹ بھی ہیں ناظرین اوک ساتھ تشریف رکھتے ہیں منصور علی خان انکر پرسن ایکسپرس نیوز ویلکم تو دی پروگرام منصور وارم ویلکم اور زائد حسین ہیں انیلسٹ ہیں اور آتھر ہیں ویلکم تو دی پروگرام زائد آپ سے شروع کرتے ہیں کوئی راؤنڈ آف آپ سے پوچھتے ہیں میرے خیال دیکھیں دو تین چیز تو بہت صاف ہے کہ جو ہے جو جی آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد اور جس طرح کے الزامات ہیں تو اس وقت جو ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک پرائیم نسٹر کے لیے یہ مناسب نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے منصب پہ رہے اور خاص طور پر جب دیکھیں اس کی وجہ اور بھی ہوتی ہے کہ جب آپ وزیراعظم ہیں تو یقین طور پر آپ کے پورا اسٹیٹ آپ کے انڈر میں آتی ہے تو کیا ایک ایسے وزیراعظم کے تحت یہ وہ تمام اپنے فرائض انجام دے سکتے ہیں میں خیال نہیں دے سکتے اور میں خیال دنیا کی ساری مثالیں موجود ہوتی یہ تو بہتی ایک لحاظ الزامات کی نویت بہت سخت ہے لیکن اس سے معاملی الزامات پہ بھی یا صرف کسی اس پہ ہوتا ہے تو اس میں لوگ اپنے عوضے سے ہٹ جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے ایک اور بھی مسئلہ آتا ہے آپشنز کی بات کریں آپ دیکھیں آپشنز ان کے لیے بہت لیمیٹڈ ہیں اگر فرض کیجئے ابھی استفانی دیتے ہیں لگتا تو یہی کہ ان کا پورا جو ہے اور وہ لگتا یہ ہے کہ فائٹنگ موند میں لیکن اس کی ریپرکیشنز بھی زیادہ دیکھ لیں ریپرکیشنز یہ ہیں کہ فرض کیجئے کہ کل پرسوں یا کورٹ اور آگے چل کے ایک ہفتے بعد سے تو اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان کو ٹرائل کورٹ میں بھیجا جا ہے تو کیا یہ ایک وزیر آزم ایک سٹنگ وزیر آزم کیلئے یہ ممکن ہو سکے گا کہ وہ جو ہے کورٹ کے سامنے ٹرائل فیس کرے بے خال اس کی تاریخ میں کہیں اور جو ہے مثال نہیں ملتی ہے کہ ایک سٹنگ پرائم نیسٹر اور سٹنگ پریسیڈنٹ جو ہے وہ کہیں پہ جو ہے ایک کرمینل ٹرائل فیس کر رہا ہو اور اپنے منصب پہ جو ہے وہ بھی بڑھ رہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے اب بہت زیادہ دے تک رہے گی آپ آگے کی بات کریں آپ نے کہا جہاں سپریم کورٹ اگر ان کو ٹرائل پہ بھیجے پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کریں گے جی منصور ایز اف نو آپشنز پولٹیکل جو ریپرکشنز ہیں میں سب سے پہلے اس کی بات کرتا ہوں جو میری تھوڑی سی مسلمیق نون اور پرائم نیسٹر ہاؤس کے سورس سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جنب نیب میں جانا ہے نیب میں بھیج دیں ہم بیٹھے رہیں گے پہلے بھی ہمارے کیسے چل رہے ہیں اس میں کونسی بات ہے انہوں نے کہا جی اور کھول دیں کھول دیں ہمارا تو موڈ یہاں پہ وکٹم ہوت بننے وہ چاہیے ہمیں تو یہاں پہ شہید بننے کا موڈ ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ شو ہو اس طرح کہ جناب عمران خان صاحب نے ہماری ٹانک ہینچی ہے وہ ہی ہوا ہے دوہزار چودہ میں جس طرح ہوا تھا وہ ہی ہوا ہے جبکہ ایکشلی آن گراؤن دو چیزیں صرف جن سے ان کو ڈر لگتا ہے ایک خان صاحب نے اگست آنے والا ہے دوبارہ اگست میں آکے دوبارہ کہیں باہر نہ بیٹھ جائیں ڈی چاپ میں ایک اس چیز کا ان کو ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ چیز اس بار پریشر سسٹین کرنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ ہاتھ میں جی ایٹی کی ریپورٹ اور کوئی پارٹی بھی ہوگی ان کے ساتھ دو سو چھپن پیجز یوں یوں لہرہ لہرہ کے وہ اس بار اپنی بات کریں گے اور دوسری بات یہ اور پیپلز پارٹی میں بھی پارٹی اور دوسری بات یہ کہ دس ٹائم جو ڈر لگ رہا ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ کی سٹریک ڈاؤن نہ کر دے اگر وہ ہو گیا تو تو یہ دو چیزوں کا ڈر ہے باقی وہ کہتے ہیں جناب ستے خیرانے کوئی ایشو ہے جساہ ساد رفیق صاحب کہتے ہیں ستے خیرانے کوئی ایشو نہیں ہے چلتا رہے ہی سی طرح بھی اچھا اچھا کمپریہنسیو ویو جی ہے موہید یہ انٹرسنگ بات ہے کہ پرائم سب تو ڈھونڈ رہے ہیں پولٹیکل وکٹم ڈھونڈ رہے ہیں تو اس میں تو پھر ریزگنیشن کمپریٹلی آؤٹ ہے آپ کیسے آپشنز دیکھتے ہیں ریزگنیشن تو انہوں نے رول آؤٹ کر دیا جیسے زاہر نے بھی ایکسپین کیا اور منصور نے بھی ایکسپین کیا ریزگنیشن انہوں نے رول آؤٹ کر دیا یہی میرا انیلیسس ہے جو کہ منصور نے بہت بریلینٹلی اسپین کیا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی ہٹا دے خواہ پہلے سٹیپ پہ سپریم کورٹ ہی اس نتیجے پہ پہنچے وہی ان کو کہے یا ڈسکوالیفائی کر دے یہ مجھے پتہ نہیں کہ سپریم کورٹ ان کو ڈسکوالیفائی کرتی ہے یا ان کو یہ مشورہ دیتی ہے کہ چونکہ یہ مسئلہ نیپ کی طرف جا رہا ہے اور ہمیں یہ اس کو فاروڈ کرنا ہے کہ اس کو تو کہ آپ جو ہیں ریزائن کر دیں جیسے کہ اہد علمت جو اسرائیل کے پرائم منسٹر تھے جب ان کے خلاف پولیس نے ایک سٹرونگ پروسیکوشن چارج اسٹیپش کیا کہ پرائم منسٹر بننے سے سات سال پہلے وہ ہاؤسنگ منسٹر تھے تو ان کے اوپر چارجز لگ گئے برائیبری کے تو پولیس نے جب انہیں انویسٹیکیشن سببیٹ کی اس کے بعد ان کی پارٹی نے ان کو پرسویڈ کیا اور انہوں نے گورنمنٹ نے انہوں نے ریزائن کر دیا اور پھر وہ بعد میں جیل میں بھی چلے گئے تھے پاکستان میں وہ نہیں ہو سکا بدقسمتی سے پی ایم ایل این جو ہے اس طرح سے کوئی بھی سیاسی جماعت یہاں پہ سیاسی جماعت نہیں ہے تو پرائم منسٹر ہی نہیں ہو رہی کہ منواز سری صاحب کو کہے کہ آپ کی پوزیشن اب جو ہے وہ لیگلی پہلی صرف مورلی تھی اب آپ کی پوزیشن نہیں سنے اور بھی لوگ ہیں لیکن کھل کے کوئی کہہ نہیں سکتا پبلک فورم میں نہیں کہہ سکتا پرائمیٹلی وہ کہہ رہے ہیں سو پوزیشن تو ان کی لیگلی اور مورلی انٹینیبل ہو چکی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان کو نکال دے یا کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہ نکل جائیں تاکہ وہ لوگوں کے پاس پنجاب میں جا سکیں ان کو یہ بتا سکیں کہ میں پاکستان اور پنجاب کی خاطر جو ترقی کا آپ لوگوں کے لیے سڑکیں پل سی پیک پچھونار اور بغیرہ سب کچھ کر رہا تھا اس کو ناکام بنانے کے لیے یہ بیرونی سہونی امریکی اس قسم کی ساتش حالانکہ یہ کیوتی ہے کہ انڈیا بہت پریشان ہے وہ ان کے لیے کوشش کر رہا ہے یہ آپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا بلکل سنڈے کو پچھے تاریخ کو ہوتل ویلرڈ میں لوکل ہوتل ہے واشنٹن کا وہاں جب ملاقات ہوئی انڈین ٹیم کے درمیان میں اور امریکن ٹیم کے درمیان میں انڈین ٹیم نے جب ریجنل اور ایشیوز پر بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو اسیسمنٹ ہے کہ انڈو امریکن انٹرس کے لیے بہت ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب کو بیل آؤٹ کیا جائے اور مطلب وہ کشمیر کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور افغانستان کانون نے بہت زیادہ کیا کانی نیٹورک اچھا اب اس کو لوگ نہیں مانتے کیونکہ پاکستان میں لوگ ابھی نہیں اس پر آتے ہیں واقع لیکن ٹائمز اف انڈیا میں جو کچھ چھپ رہا ہے نہیں نہیں اس سے ہاں وہ آپ سوری آئی دون میڈا آپ ختم کے ٹائمز اف انڈیا دیکھیں اس سے تقویق ملتی ہے اس بات اگزیکلی وہی چیز وہاں چھپی ہے اگر بیفور بی کم بیک ٹومیسٹک اسی کو ایک راؤنڈ کر لیتے ہیں سب کے ساتھ زاہر ہے انڈیا میں پریزیڈنٹ موڈی اور جنرلی انڈیانز کیونکہ کارگل کا ایک ٹریک تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی پیچھے سازش ہو رہی ہے کوئی ان کو پلان کر رہے کرنے کے لیے میں خیال یہ ہے کہ ہم لوگ بہار کے خود جیسے ابھی پی ایم ایل این کا بھی یہی ہے کہ ہم گلوبل سازش ہوگئے ہم کبھی گلوبل سازش سے کم کبھی آتے ہی نہیں تو ایک مسئلہ رہتا ہے اس کا خیر مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انڈیا کیوں خواہش ہوگی لیکن اس کا کوئی اثر یہاں کی ڈومیسٹک پولیٹکس پہ نہیں پڑے گا اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے وہ 99 میں جب کوئی ہوا تھا تو اس سے پہلے 23 سپٹیمبر کو انہوں نے جا کہ اسٹریٹ دیپارٹمنٹ سے ایک بیان لے لیا تھا اس کا بہو جب کوئی ہو گیا مسئلہ اصل چیز یہ آتی ہے کہ یہاں پہ جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہی سب سے بڑی بات ہی کہ ایک ایسا کرائسس ہے اس وقت پولیٹکل کہ جو ہے کہ اس سے باہر نکلنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ جیسی یہ فیصلہ آتا ہے اور آپ کے صرف آٹ میں نے الیکشنز کرائے گئے میں خیال یہ جو نعرہ لگتا ہے اکثر جو ہے جمہوریت اتنے بیچاری ہے یہاں اس ملک میں کہ ہر تھوڑی چیز میں خطرہ پیدا ہو جاتا ہے دنیا بھر میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں ابھی محید نے ایک مثال دی تھی اس لیکن ابھی حال میں ساؤتھ کوریا کے ایک بہت بڑی مثال ہے سٹنگ پریسڈنٹ اس کے خلاف تحریک چلی اور اس کے سب سے بڑیادی چیز تھی کہ اس کے رشداروں کے خلاف کچھ زیادہ تھا کہ انہوں نے فائدے اٹھائیں بات یہ ہے کہ اس کے بعد استفادیہ اور جمہوریت تو خطرے میں نہیں پڑی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک یہ وارٹر شیڈ ہے ابھی تک جتنے بھی جس کو اعتصاب کے نام بے جو کچھ اس ملک میں ہوتا رہا ہے وہ ایک ویکٹرمیزیشن کا ایک فیکٹر رہا ہے کہ ایک حکومت جب آتی ہے تو اپنے دوسری یعنی ایک رائیول یا جو آؤٹ گوئنگ حکومت کے خلاف تحریکات ہوتی ہے یا ملیٹری گورنمنٹ آ کے وہ اعتصاب کے نام سے سیاستدانوں خلاف کرتے تو اس کی کوئی کریڈیویٹی بن کے نہیں آتی تھی اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں جمہوریت کو جہاں ہم بات کرتے ہیں جو بہت سارے ہمارے دوست بھی ہیں ان کو تو لگتا یہ ہے کہ آپ جمہوریت خطریں پڑ جاتی ہے سازش ہو جاتی ہے مسئلہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں رول آف لاؤ کے بغیر کس ملک میں جمہوریت ہو سکتی ہے جمہوریت کی ایک بنیادی جو ہے وہ چیز ہے کہ اگر رول آف لاؤ نہیں ہوگا تو جمہوریت پیدار نہیں ہو سکتی ہے ایک تو یہ بات دوسری بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں یہاں پہ ایک شخص کی بات آ رہی ہے ساری دیکھیں نا بات یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کوئی ہم میں سے آپ سے ڈسگری نہیں کرے گا ہم کہہ رہے ہیں جو اس وقت پاکستان میں رائٹ ناو سیناریو ہے پرائم منسل نواز شریف نے کہہ دیا ہے اور آپ جب بار بار کہتے ہیں کرائیسز کی بات تو اگر منصور کی بات کو آپ آگے بڑھائیں تو پھر وہ تو چاہ رہے ہیں کہ کرائیسز ہو دیکھیں نا وہ تو کرائیسز تو اس سورت میں مثلا لائیز موومنٹ ہے لائیز موومنٹ کا کوئی امپیکٹ ہو گا یا نہیں ہوگا دیکھیں ایک بات سنیں یہ ان کی خواہی ضرور ہو سکتی ہے کیونکہ ان کا تو یہی سوچ ہے کہ اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ والی صورتحال بن کے آتی ہے تو اس میں جو ہے میرے سوائے تو ان کی بھی بہت محدود ہے اگر فرس کیجے کل وہ ٹکرانے کی بات کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ شہید ہو سکیں گے حالات بہت فرح اچھا لیٹس دسکس شہید ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے یہ ایک جو ہے شہید نواز شریف صاحب پولیٹیکل شہید حالانکہ شہید تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے شہید نواز شریف شیاسی شہید دو آدھ سیاسی شہید پہنچے سیاسی شہید ہاں ہاں بلکل بلکل خدا نخواستہم ہم سیاسی سیاسی کا حدث کی بات ہو رہی ہے میا صاحب نے کیا ہو سکتے ہیں میرا خیال میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں بھی اب دوبارہ دو چیزیں ہیں ایک امپورٹن بات یہ ہے کہ جی آئی ٹی کے حوالے سے جو انہوں نے لوپولز نکالنے ہیں جا کے جو کل سے معاملہ سٹارٹ ہوگا وہ لوپولز کتنے سٹرونگ نکالتے ہیں جہاں تک بات سازش وازش کی ہے وہ تو اس کے اوپر تو کوش ہو نہیں ہے ان کے بعد یہ اپ سے نہیں ہے یہ جی آئی ٹی نہیں یہ پینما کا کیس جو پہلے چل رہا تھا مجھے مسلمی گنونگی ایک مجھے بیٹھایا اور بیٹھ کے پونہ گھنٹہ انہوں نے مجھے لیکچر دیا مجھے سمجھایا کہ کون کون سی بینلکوامی طاقتیں کیوں کیوں یہ سب کچھ کر رہی ہیں اور دوہار چودہ میں بھی کیوں کیوں یہ سب کچھ کیا گیا تھا وہ مجھے سب کچھ انہوں نے سمجھا دیا پونہ گھنٹے بعد میں نے کہا جی مجھے کچھ نہیں سمجھایا آپ کی بات گا بڑی میرمانی لیکن مجھے اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی اب جی ای ٹی کے پیفارمنس کے حوالے سے اگر تو کوئی کبوتر رنو نے نکال لیا اپنی تھیلے میں سے کہ جناب یہ ماجیکلی ہم نے دیکھ لیا کہ یہ دیکھیں فلاہ نے اس کو کال کی اور اس کے بعد اس نے کال کی اور آپس میں بیٹھ کی یہ ساری پلاننگ ہوئی اور اس طرح ہمیں یوں کر کے پھسایا گیا ماروی سرمت کی ایک رپورٹ آئی تھی اٹیمٹ تھا وہ یعنی نہیں کہ ماروی سرمت کو جہاں سے بھی ملی تھی اور پھر آج ڈیلی ٹائمز نے ان کے ایڈیٹر نے کہا جی یہ تو ہم اس کو اون نہیں کرتے اس طرح انگیشہ اب جی اس سلسلے میں آئی بی کے حوالے سے آج بھی آیا کہ جی دیا سم کیسز ہو سکتا ہے اس کو وہ چیکنگ کی جائے آئی بی کے حوالے سے بھی اس سارے معاملے کے اندر اپنا رول کیا پلے کیا ہے this is this is what i've heard but the question is کہ اگر تو یہ جی ای ٹی کے اندر سے بھی لوپولز نہ نکال سازش بھی رہ گی ختم کہاں تک اس کو لے کے چلیں گے they have been buying time for the last one and a half year now the time is getting up and he doesn't know it that's the problem ان کو پتا نہیں لگ رہا کہ میرا time up ہو رہا ہے اب وہ دو مینے ان کو پتا تھا جی ای ٹی جو بن رہی ہے وہ جو مٹھائیاں اس دن کھلائی جاری تھی ان کو پتا تھا دو مینے بعد بھی ہمارے بہت problem ہونے والی ہے but they were breathing کے شکر ہیں مجھے دو مینے تو مل گئے منصور اتنا نہیں ان کو خیال ہوگا کہ یہ ہونے والے جی ای ٹی کی ریپورٹ میں نہیں تو کبھی بھی اس طرح مٹھائیاں اور کہ ہماری جیت ہے ان کو امید یہ تھی ساری امید یہ تھی کہ جی ای ٹی تو یہاں پہ ہزار ہزاروں کے ساتھ بنتی رہی ہے اور یہی لوگ بھی شامل ہوتے رہے ہیں لیکن ان کو کبھی بھی یہ چیز نہیں ہوئی تھی جو ہمیں سب کو ایک حیرت ہوئی میں اپنی بات بتاتا بھی ہوں کہ ہمیں سب بھی کوئی حیرت ہوئی کہ ساٹھ دنوں میں جو ریپورٹ تیار کی ہے اور جس طرح سے کانٹیکس کو یوز کیا گیا ہے جس طرح سے جو ایک لحاظ سے غیر ملکی اس میں جو ہے وہ کیا اسسٹن میٹیل لیگل اسسٹنس جو ہے وہ حاصل کی گئی that's quite actually something exceptional ہے یہ موہی جس طرح سے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی دیکھیں جو میٹیل لیگل اسسٹنس کے سات خط لکھے گئے یو ای کو صرف تین یا چار کے اب تک جواب آئے جو باربا اورنگزیف صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ کیوں کھلی ہیں لائٹیں تو جواب آ رہے ہیں سوزے لینڈ میں جو دو خط لکھے گئے ایک بھی جواب نہیں آیا یوکے میں جو سات آٹھ خط لکھے گئے صرف ایک کا جواب آیا بریڈش ویرجن آئیلنڈ سے تو اور پھر عزا ہے اس کو پرسیو کرتے رہے اور ایشوز بڑے سمپل قسم کے ہیں اگر آپ پڑھیں اس کو میں نے اس کو دو دفعہ پڑھا ہے سمجھنے کے لیے بکس مجھ پہ بہت الزام تھا کہ مجھے تو نہیں امید تھی میرا تو یہ تھا کہ پاکستان میں ہر چیز پہ جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے جس طرح سے راہیل شریف صاحب ماشاءاللہ اپنی ایکسٹینشن کی کوششیں آپ کے لیے وقت کرتے رہے ٹریڈ آف کے طور پہ تو یہاں چیزیں ٹریڈ آف اور نوازشن صاحب کو وہ قصہ ایک اور لمبا ہے نوازشن صاحب کو ان سے مسئلہ بھی پیدا ہوا تھا اور وہ پھر ایک اور وقت بات کریں گے نوازشن صاحب رندم کہتے بیمار تھے یا کیا تھے پروسس ہے لیکن یہ سٹپ پہ سٹپ اگزانریشن کے بجائے سکرو ٹریکننگ پروسس میں کنورٹ ہو گئی ہے اب آگے دیکھنا ہے کہ آگے یہ کیا کر پائیں گے لیکن جی آئی ٹی جیسے کہ منصور نے بھی کہا کہ خاصی وارٹ رائٹ ہے لیکن اب صرف ایک ہی چیز کو اگر آپ دیکھ لیں نسیم اس کے پہلے پچاس پیجوں میں باقی آپ ڈائی سو پیج کی جو سمبری اس کو نظر انداز بھی کر دیں تارک شاوی صاحب کہتے ہیں کہ میں اور حسین نواز اور یہ ظاہر ہے ویڈیو ریکارڈنگ ہے وہ کہتے ہیں میں اور حسین نواز مائی اور جون دوہزار سولہ میں دبائی گئے اور وہاں سے ہم نے اٹیسٹڈ کوپیز حاصل کی یعنی سرکار کے دفتر سے حاصل کی یوں ہی کی کارمنٹ کہتی ہے کہ اس کا ایکچول ایگزیس نہیں کرتا حسین نواز صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں تو گیا ہی نہیں انہوں نے اپنی سریٹ میں دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایکچول شہباز شریف صاحب نے کیا ہے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں نے اس پہ سائن ہی نہیں کیے اچھا تارک شاوی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے بھی نہیں کیے حسین نواز صاحب کہہ رہے ہیں میں نے بھی نہیں کیے کوپی انہوں نے ہی پروڈیوز کیا کسی اور نے پروڈیوز نہیں کیا اگر یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایک ٹیم پرائم نیسٹر بھیج رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی کوشش نہیں کہ چلی گئی ہے چلی گئی ہے چودری منیر صاحب گئے ہیں اور حسین نواز صاحب یہ خبر ہے اب اگر یہ ٹیم چلی جاتی ہے وہاں سے وہ سسپنٹ بھی کرا دیتے ہیں یو ای کے منسٹری اف جس پہلے تو بڑا مشکل لیکن مسئلہ ہے کہ جو ان کی سٹریٹ پنٹس ہیں اس کے حوالے سے نواز شریف صاحب کہتے ہیں مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں نے صرف کانٹریک بنانے میں مدد کی تھی میں نے اس سائن نہیں کیے تاریخ شریف صاحب کہتے ہیں اس پہ شہباز شریف کے سائن ہے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں سائن میرے نہیں ہے تاریخ شریف صاحب کہتے ہیں سائن میرے نہیں ہے اس کی کوپی جو سبمٹ کی ہے جائی ٹی پر اس پہ تاریخ شریف صاحب نے یہ کہہ کے سائن نہیں کیے جو ہر پیج پر آپ کرتے ہیں بینکنگ ڈاکمنٹ کے میرے ہاتھ میں تکلیف ہے میں اس پہ نہیں کر سکتا سائن حالانکہ پچ پنٹ سفے انہوں نے otherwise جو ہیں وہ سائن کیے سو آل آف دیویڈ کہتا ہے میں نے پڑھا ہی سلمان اکرم راج نے بنا دیا تھا سو آل آف دیم نیو آل آف دیم نیو کہ کوئی مسئلہ ہے یہ اپریل اونے ساسی کی جو فوٹو کاپی ہے اس سے سب نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا اور اب پتہ چلا ہے کہ وہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتی بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے یہ بات تو بڑی کلیر ہے کہ جی آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اس میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ویڈیو ریکارڈنگ کے خلاف بڑی بات ہو رہی تھی اور یہ کہا تھا کہ ویڈیو ریکارڈنگ نہ کریں اور اب جی آئی ٹی کے جو آتھرز ہیں جو انہوں نے لکھا ہے جی آئی ٹی کی ٹیم نے ظاہر ہے ان کو معلوم ہے کہ ان کے پاس ویڈیو ریکارڈنگ ہے تو ہر چیز جو ہے وہ بیک ہو سکتی ہے یعنی کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ میں جو کہا گیا اس کا بھی یہ ایویڈنس موجود ہے بریک لیتے ہیں ناظرین بریکیں بات آئیں گے اپنے پینلس سے یہی سوال اٹھاؤں گی پھر سے کہ کیا پرائیم منسٹر نواز شریف صاحب سیاسی شہید ہو سکتا ہے یا نہیں stay with us تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام debate news analysis ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایہ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک عرب پتی حکمران اور فاقہ کا شواف کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جوڑے سوالوں کے جواب دیکھئے پروگرام situation room میں دیکھئے پروگرام situation room جمعے سے اتواہ شام ساتھ بچ کر تیز منٹ پہ سیف 24 نیوز ایش ٹی پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہیں لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹھ جو میں سے اتواہ رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ سرف 24 نیوز ایچ ٹی پر لکھتے رہے جنو کی حکایات خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیرس جمعی رات شام 7 بچ کر تین منٹ پہ سرف 24 نیوز ایچ ٹی پر پینما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکٹسطانیوں کا ایڈنٹفائی ہوئا ہے ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں یا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کسی بات کا جواز ہے جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان پہ یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں ماف کروائیں گئیں ہمارے یہاں کا ادالتی نظام اگر سولد مرزا کو پھانچی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سولد مرزا بنانے میں کہ کوئی بھی کرپ سیاستان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے پرائم سیر نواز شریف صاحب کے پاس کیا آپشنز ہیں جب بیس اپریل کا آرڈر آیا تھا سپریم کورٹ کا اس میں یہ بڑی کلیرلی لکھا گیا تھا کلوز فور میں کہ اگر جب یہ جی ایٹی کی ریپورٹ آ جائے گی اور ریسپونڈنٹ ون کو بلانے کی ضرورت پڑی تو بلائے گا کورٹ اگر ڈسکوالیفیکیشن کی بات ہوئی تو پھر ان کو بلائے جاگا اور دیکھا جاگا کس طریقے سے تو بڑی کلیرلی اپریل ٹوئنٹی اتھ کے آرڈر میں ہے بہت وہ لیگل باتیں ہیں اس کو ہم سیکنڈ گیس نہیں کر سکتے ہم اسی پر رہیں گے کہ پولٹیکلی کیا آپشنز ہیں اور جو سب سے بڑی آپشن ہے جو بھی ڈسکوشن میں باہر آئی کہ پرائیم ایسٹر نواز شریف صاحب اپنے آپ کو سیاسی شہید بنائیں ہم اسی پر رہیں گے کہ سیاسی شہید بن سکتے ہیں یا نہیں جی منصور اس کے لیے ایک پیرامیٹرز سیٹ ہونے چاہیے ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ سیاسی طور پر یہ مضبوط بھی بڑے ہو گئے ہیں سختی آگے انہوں نے کہا کہ ہم نے دوزار چودہ کا دھرنہ اگر ہم نے گزار لیا تو دوزار سترہ کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں آجائے آجائے آگے بیٹھ جائے کوئی ایسیو نہیں ہم لوگ بیٹھ کر سنبھال لیں گے کوئی پرامیم نہیں پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی تھی سب نے کہا کہ جناب غیر جمہوری قوتیں سب کچھ کر رہی ہیں دس ٹائم غیر جمہوری آپ ہیں جمہوری قوتیں ایک سائٹ پہ آگئی ہیں ایمپریشن جو ایک آگیا ہے کہ یہ ساری ایک طرف ہیں اور میان صاحب اکیلے ایک طرف ہیں شہادت کے صورت میں وہ جو آپ نے سوال کیا تھا وہ صرف اسی صورت میں ہوتی ہے کہ آؤٹ اوٹ او باکس کوئی ایسی بات کر لی جائے کوئی ایک فون کال آجائے یا کچھ کہ جناب کہ جناب میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اگر تو اقارڈنی دو بک سب کچھ چلتا رہا ہے سپریم کورٹ میں جس طرح چل رہا ہے جو ایک پراپر پروسس ہے دوسری بات ایک اور جو کمپیلٹیف سرڈی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بار بار یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنہیں ہمارے کیس کو پانچوا گیر لگا رہا ہے خان صاحب کے کیس کو دوسرا گیر لگا رہا ہے یہ چیز جو استعمال کر رہے ہیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے دونوں کی سپیڈ ایک گیر کے مدابع چلنی چاہیے کیونکہ اگر یہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جناب ہمیں تو آپ نے اٹھا کے فارغ کر دیا اور خان صاحب کی بلے بلے ہو رہی ہے دین داتس نوٹ گوڈ وہ اس کے اوپر بھی وہ کلیم کر سکتے ہیں جناب دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے انٹریسٹنگ پوائنٹ جناب موید لگتا ہے کہ بہت سے جو مختلف پلیئرز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مائنس تھری مائنس فور قسم کا فارمولہ ہو اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی کوئی نہ کوئی اگر یہ چی پرنگ کورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بری گالا کا حساب دے دیا لندن کے پارٹنن کا دے دیا کیری پیکر کا دے دیا ابھی کہا جا رہا ہے کہ جو کاؤنٹی آکسفورٹ شائر اور سیونٹیز کی خیلی ہے اس کی بھی رسیدیں رکھے ہیں تو وہ پتہ نہیں ہے وہ لا سکتے ہیں کی نہیں لا سکتے وہ کہہ رہے ہیں وہ لا سکتے ہیں وہ میں سمجھی نہیں آپ نے بڑی اہم بات کی اگر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ فارمولہ کہیں ہو رہا ہے کہ میں ایسی باتیں سن رہا ہوں مسلسل میں ایسی باتیں س کہہ رہے ہیں نا جو آف تریکورڈ کہتے ہیں کہ بھی خالی اگر نواز شریف نہیں جانا ہے تو خالی نواز شریف کیوں جائیں ٹھیک ہے الطاقہ حسین صاحب باہر ہو چکے ہیں زرداری صاحب بیمار پڑے ہیں وہ بھی شہر ٹینشن میں ہیں تو اس سارے میں جو چار بڑے پلیئرز ہیں اگر نواز صاحب بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر صرف عمران خان رہ جاتے ہیں سو پی ایم ایل این کے پوائنٹ ایو سے یہ بہت نائنصافی کی بات ہے کہ اگر نواز شریف جیسی طاقت تر شخصیت جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتی ہے پولٹک سے تو پھر عمران خان جو ہیں وہ کیوں ہیں تو ایک ڈیمانڈ ایک خواہش ضرور ہے اب کیس جو ہے عمران خان کے خلاف وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے بہت کمزور نویت کا ہے انلیس کہ آپ کسی طرح سے سیتا وائٹ والا جو کیس ہے ٹیرین والا اس کو کسی طرح سے لیگلی لا سکیں لیکن میری انڈرسٹیننگ ہے کہ وہ پہلے لیگلی کولائپس ہو چکا ہے سو کوئی نے کوئی ان طرح سکتے ہیں لیکن ابھی جو منصور نے ب بات کی آپ سے بھی میں پوچھ رہی اور زاہد سے بھی کہ انہوں نے کہا جو سیکنڈ گئر ورسز فیفت گئر وہ میرا خیالے کے پوائنٹ اہم ہے حالانکہ نویت ظاہر ہے بڑی زمین آسمان کا فرق ہے لیکن کیا وہ پوائنٹ استعمال کیا جا سکتا ہے بھائی پی ایم ایلین پولٹکلی کیا رہا سکتا ہے لیگلی کیا کیا رہا سکتا ہے لیگلی بات پولٹکلی ہم کہہ رہا ہے لیگلی تو یہ ہے کہ وہ پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھے ابھی بھی پبلک آ تو رہی ہے کہ جی وہ دیکھیں نا وہ کرتے کرتے میں بھی لاہور میں این اے ون پویٹی کا بھی کر کے آئے ہیں پروگرام وہاں سے میرے عام لوگوں سے بات کی ووٹر سے میں نے بات کی آئیم آئیم آلسو اووٹر آف این اے ون پویٹی میسیلف تو میں نے وہاں سے جا کے لوگوں سے بات کی ان کا یہی بار بار کرنا تھا کہ جناب میاں صاحب سو دفعہ کریں اتصاب بالکل ٹھیک ہے غلط ہے جو کچھ بھی کی ہے لیکن خان صاحب کے ساتھ بھی کریں اتصاب نظر آنا چاہیے واقعی ج جس طرح کی ایک جی ایٹی ریپورٹ انگی نکلتی ہے جس میں کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا خان صاحب کو بھی پیپرز یا تو اسی طرح ہی کلیئر کریں یا تو پھر کنوکٹ کریں اسی طرح ہی دونوں میں سے کوئی ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے کلیارٹی آنی چاہیے تاکہ ووٹر کو پتہ لگے دونوں کے ساتھ صحیح اصلاح کوئی جسٹس شوڈ بھی سینٹو بھی دن زائد یہ امپورنٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ کچھ ایسے ہی پریشر کہ یہ دہ پرشدگردی کا پرچہ ہے ان کے خلاف اور یہ بھاگے ہوئے کورٹ سے اور اس لیے جی کورکی کا بھی پھر کل فائنلی لگتا ہے یہ پریشر میڈیا پر بات ہو رہی تھی اور اپوزیشن بات کری تھی فائنلی ایڈمنسٹریشن نے ان کی جہداد کی کورکی کی بات کی تو یہ مطلب ہم جب بیٹھے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار کیا کمپیرزن ہی نہیں ہے کہاں وہ کہاں یہ لیکن لوگ کی جب بات ہو رہی ہے اور اس کو پولٹیکلی کتنا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن دو تین چیزیں جب اس کی بات آرہی تھی سیاسی شہادت کی تو سیاسی شہادت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی اللیگل ایکشن آپ کے خلاف ہو یا ایک لحاظ سے جو ہے کانسٹریشن کے باہر کسی ایکشن کے نتیجے میں آپ کو ہٹایا جائے جو پاکستان کی تاریخ میں مستقل ہوتا رہا ہے لیکن یہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ ایک لیگل پروسیس جو ہے وہ خاصے عرصے تک چلتا رہا ہے یہ بھی نہیں ہے کہ جو ہے ایک دن انہوں نے فیصلہ سنا دیا اس میں میرے خیال یہ کہ کورٹ کو اگر آپ دیکھا جائے تو میرے خیال سات مہینے ہو چکے ہیں جو پروسیڈنگ شروع ہوئے ہیں میرے خیال دسمبر میں جو ہے شروع ہوگی سپٹیمبر میں نہیں ساری نومیمبر فرس نومیمبر سے شروع ہوتی ہے اب آپ جو ہیں یہ ہم آگست کے قریب آگئے ہیں اچھا اس کے بعد ابھی اور چلے گا اور تحقیقات بھی ہوئی ہیں تو میرے خیال یہ ہے کہ اس میں بہت ممکن نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ اس چیز کو استعمال کر سکے لیکن اب بات یہ آتی ہے کہ سیاسی طور پر تو بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں سیاسی طور پر جو ہے کانسپریٹیوریو بھی ہے کہ سب کو مائنس کر رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ کورٹ کے اوپر پریشر ضرور ہوگا پریشر یہ ہوگا کہ دیکھیں یعنی یہ کہنا کہ صرف لار لیگل جو ہے وہ آپ کے جو پروسیس ہوتا ہے وہ اسی کے تحت ہوگی چیزیں وہ اتنا نہیں ہوتا ہے ایک لحاظ سے جو آوٹسائیڈ جو ایٹموسٹریر ہوتا اس کا بھی اثر پڑتا ہے عمران خان کی بات آتی ہے تو اس کو یقینی طور پر یہ لوگ اٹھائیں گے دیکھیں یہ اب اگر آپ پورا وہ دیکھیں تو اس میں پورا ان کا مہور جو ہے اٹیک کا وہ عمران خان ہے وہ ڈار صاحب واپس آتے ہیں تو غصے میں تھے انہوں نے عمران کیا کر دیا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عمران خان کوئی بہت اچھے سیاستدان ہے یا ان کی اس میں غلطیاں نہیں لیکن بات یہ آتی ہے کہ جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ نویت بہت مختلف ہے یعنی کیسز کی نویت بہت مختلف ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے اساسے پوری طرح ظاہر نہیں کیے تو اگر فرض کیجئے کہ ان کے پاس وہ نہیں نکلتا ہے تو اس کی سزا وہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے کراپ پریکٹسز کے ذریعے آپ نے دولت کمائی سب سے بڑا جو سوال آتا ہے نواز شریف صاحب کے کیس میں تو وہ سب سے بڑا ایک کویسٹن آتا ہے کہ آپ کے کیا جو ہے آپ کی یہ دولت جو ہے وہ آپ کے اختدار میں رہنے کی وجہ سے یہ ساری چیز آتے ہیں پورا اگر آپ فوکس اٹھا کر دیکھیں جو تیرا کویسٹن ہے اس کا لب لباب یہی بن کے آتا ہے تو یہ اصل چیز تو دنیا بھر میں جب کرپشن کی بات آتی تو وہی ہوتی ہے کہ جب آپ پاور میں آپ جو ہیں اپنے اختدار کو استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی جو ویلت کو بڑھانے کے لیے تو یہی سارا جو ہے چوالہ عمران پہ یہ آتا ہے کہ یہ ہمارے ایک لیان سے لیگل اس کی کمزوری ہے اگر آپ ویسے دیکھیں عمران کیوں اٹھا کر دیکھ لیں تو اگر یہ چھوڑی سی چیز اور آگے بڑھتی ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ پوری نیشنل اسیمبلی کے اندر کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے اصاصے صحیح ظاہر کیے ہیں پھر تو ایک بہت بڑی چیز ہوتی چلی جائے گی لیکن میں ایک خواہد زورت اس بات کی بھی ہے زورت اس بات کی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جمعیت کی ہے تو اس میں یہ رول آف لاؤ کے بغیرے ہمارے ہم مسئلہ یہی آتا ہے سب پر اپلائے ہونا چاہتا ہے کوئی ٹیکس دیتا ہے نہیں دیتا ہے ناظرین بریک کے بعد واپس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بات آگے کدھر چلے گی پرائیمنس نواز شریف صاحب کے لیے جبکہ جی آئی ٹی کے آٹھ ہزار صفحے جب پڑھنا شروع کریں تو پھر چھوٹ بظاہر لگتا ہے بڑی مشکل ہے لیکن ابھی تو لیگلی کیس جائے گا کورٹ میں لیکن باہر کیا ہوگا کورٹ کے اسی پر گفتگو کو جاری رکھتے ہیں سٹے ویڈس دی بیٹ نیوز اینالسیز ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایہ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک عرب پتی حکمران اور فاقہ کا شواف کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جوڑے سوالوں کے جواب دیکھتیے پروگرام سیچویشن روم میں دیکھئے پروگرام سیچویشن روم جمعے سے اتبا شام ساتھ بچ کر تیز منٹ پہ سیف ٹوینی فور نیوز ایسٹری پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹھ جمعے سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینی فور نیوز ایچ ٹی پڑھ لکھتے رہے جنو کی حکایات خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیرس جمعی رات شام سات بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینی فور نیوز ایچ ٹی پڑھ پینما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکستانیوں کا ایڈنٹفائی ہوا ہے ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کم کسی بات کا جواز ہے جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں ماف کروائیں ہمارے یہاں کا عزالتی نظام اگر صورت مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو صورت مرزا بنانے میں کہ کوئی بھی کرپس یا ستان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دمات پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچہ اتنا اچھا اس مولکی تو یہ ہی ستیاری ہے جیسی کرنی بھی 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 دیکھئے پروگرام گھرا سچ پیر سے جمعہ رات کی رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ٹی پر انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوٹ ایڈنگ ختم کر دیں گے امپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے؟ اب بھی آپ ان پروگرام کر رہے ہیں دوسرا ہم اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سنہ اس میں لفظوں میں فرق بڑھ جائے گا آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربانی ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمہ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو اور لوٹیرہ کیا لوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او اینڈ میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی زربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ جھوڑ بچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر تاجمے رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر سرف 24 نیوز ویلکم بیک ناظرین ناظرین پرائمس صاحب ان کی آپشنز کیا ہیں سیاسی شہید شہید کے حوالے سے بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے ہیں اس پر بھی بات کیا ہم نے آپ چودری نصار فیکٹر پر بات کرتے ہیں کہ پارٹی کے اندر سے کیا پریشز ہو سکتے ہیں کیا ہو سکتے ہیں زاہد آپ بتائیں چودری نصار صاحب کے حوالے سے پچھلے تین چار روز سے ان کے آفیس نے کلیریفیکیشنز پر کلیریفیکیشنز بڑی انیوزول چیز ہے کہ جب سے میٹنگ ہوئی کیابنٹ کی اس کے بعد کہا گیا چودری نصار صاحب نے کہا کہ جی آپ تو بالکل ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں موجزہ بچائے گا اس کے بعد کل اعتزاز کیا احسن اقبال صاحب کے حوالے سے بھی میرا خالقے کے کافی تو تو مہمے ہوئی تو پوٹ اٹ مائل دی کوئی تاجب نہیں ہوا جب یہ باتیں آ رہی تھی اس کا امپیکٹ کیا ہوگا دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہے کہ چودری نصار کا اپنا ایک ایٹیٹیوڈ رہا ہے ایک انڈیپنڈنس سا رہا ہے پارٹی کے اندر اور واحد آدمی ہے جو کہ چیزوں کے بارے میں بولتے بھی رہے ہیں ان کے اور پالیسی پر آپ کو اتفاق ہو سا جی نہ ہو وہ الگ مسئلہ بن کے آتا ہے لیکن اس کے سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ صرف چودری نصار کی بات نہیں ہے جب آپ ایک لیڈر کمزور ہوتا ہے تو پارٹی کے اندر آلیڈی بیک بینچرز کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ خوش نہیں ہوتے ہیں نروس ہو رہتے ہیں آپ کو ان سے ملاقات ہوتی رہی ہے آپ سب دروں کی جو ان کی بہتہاشا وہ ہے کہ وزیراعظم صاحب جو بلاتے نہیں ہیں ملتے نہیں ہیں مہینوں مہینوں نہیں ملتے ہیں مہینوں نہیں بولتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس حکومت کے اندر جو تھی پارلیمنٹ اور انسٹوٹیشن جو اداروں کو ایک لحاظ سے وہ کبھی پروسس کے ذریعے نہیں گئی تھی تو یہ تمام چیزیں ایکمیلیٹ ہو رہی تھی اچھا پہ ایکمیلیٹ ہوتی ہیں تو جب اس قسم کی واقعات آتے ہیں جس میں وزیراعظم صاحب اور اس کی اچھا ایک اور بہت بڑا پرابلم پی ایم ایل این کا یہ جو کہ کہتے ہیں کہ ٹرکی کی مثال بنائیں گے ان کو یہ سمجھنا چاہئے کہ آپ کا اختدار جو پوری ڈسیشن میکنگ جو آپ کی رہی ہے وہ چار لوگوں پہ رہی ہے اس کے علاوہ نہیں رہی ہے منسٹرز سب کو ٹائم بھی نہیں ملتا تھا تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ وزیراعظم کمزور ہوتا ہے وہی بات ہے ہم لوگ جو زور دیتے رہتے ہیں کہ مورل اور پولیٹیکل اتھارٹی آپ کی ویک ہوئے what does it mean اس کا مطلب یہ وہاں کہ جو آپ کے اپنے فرائز ہیں وزیراعظم کی تحر انسٹیٹیوشنز بھی لیا آپ نے کہا دوسری بات ہے آپ کی جو ہے کنٹرول پارٹی کے اندر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور دوسری بات ہے کہ پی ایم ایلن کی تاریخ بھی رہی ہے don't forget about this کہ ایک 93 میں آپ لوگ یاد ہو گیا کہ جو ہے وہ ایک رات میں پورے پنجاب گورنمنٹ جب ایک لہاں سے کرائسس چل رہا تھا ان کی جو ہے غلام اساہ خان کے ساتھ ایک کنفرنٹیشن چلی تھی ایک رات میں پنجاب اسمبلی کے پورے کے پورے روکے دوسری طرف چلے گئے تھے وٹو اس وانے میں مہتے ہیں پھر اس کے بعد جب وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ان کے حق میں دوسری طرف آگئے اسی طرح دیکھیں 99 میں کیا ہوا 99 میں آپ کا وزیر آزم ایک فوجی بغاوت کے ذریعے نکال آ جاتا ہے تو کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے کم اس کم اگر اس پہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو رزیسٹ کر سکے لیکن آپ دیکھیں within months 80% of them actually joined hands with the government آفٹر ڈیسیمبر 2000 میں جب نواز شریف مانا ہو گئے ملک سے اس کے بعد وہ سارے کے سارے سوچتا ہے یعنی یہی لوگ جو ایسی پرسنٹ جو ہیں وہ جو ہے کیا کہتے ہیں فوجی حکومت کے سب سے بڑے جو حلیف بن گئے تھے ان کی حکومت آ گئی تھی ہاں تو منصور پھر یہ سیچویشن ہوتی دکھائی دے رہی ہے پھر سے نواز شریف صاحب کے لئے کہ پارٹی کے اندر دو مختلف دھڑیں ہیں اس وقت نون لیگ کے اندر میری دو سے تین مسلمیگ نون کے لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا اور یہ میں بالکل آپ کو انہوں نے مجھ سے آف تر ریکارڈ بات کی میں آن در ریکارڈ بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جناب ہم ٹی وی کے اوپر تو بیٹھ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں لیکن یقین کریں کہ محلے میں نکلا بھی نہیں جاتا ہے اس وقت یہ حالت ہے بہت زیادہ پریشانی ہے ایک دوسرا جو ہے دوسرا دھڑا جو بیسکلی میاں صاحب کے اتنا قریب نہیں ہے وہ دوسری طرف زیادہ قریب ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہمارے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے پنجاب کی حد تک کم از کم ہم لوگ سافیت تک صحیح ہیں میں نے بڑے وہاں پر پروجیکٹس کی ہوں ہم لوگ سنبھال لیں گے کوئی ایشوری در میں نے ان سے ایک بات کی لیکن کانون کی نظر میں معذرت کے ساتھ وہ تھا چوری ٹھیک ہے وہ آپ چاہے جو مرضی کر لیں کانون اس کو چوری گئے گا تو اس لئے آپ یہاں پہ جو مرضی کر لیں ہم نے پروجیکٹس لگایا ہم نے یہ کیا سی پیک کیا جو کچھ کیا کانون نے کہہ دیا کہ جناب سوری در لائٹ اس آن در لائٹ اس آن یو کانٹ سیٹ کہ جناب ہم نے سی پیک کیا تو پروجیکٹس کیا اور یہ بار بار کہتے ہیں ناظرین جب بھی پروگرامز میں آتا ہے وہ کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم مانیں گے تو یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے بار بار کہتے ہیں مانیں گے لیکن بہرحال ناظرین بریک لیتا ہے بریک کے بعد آخر میں تسکرتے ہیں کہ ووٹر جو ہے پی ایم ایل این کا کیا اس پر کوئی اثر ہو رہا ہوگا یہ جو تمام اس وقت جی آئی ٹی کے حوالے سے باتیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں ہر روز ہر شام چینل پر بیٹھ کے بتایا جاتا ہے کہ کیا غلط ہوا کیا کیا غلط ہوا تو کیا ووٹر جو ہے پی ایم ایل این کا وہ کیا ہٹے گا نواز شریف صاحب سیئے نہیں سٹیک پیس تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی بنتا ہے ایک پروگرام دیبیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایہ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک ارپتی حکمران اور فاقہ کا شواف کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جوڑے سوالوں کے جواب دیکھئے پروگرام سیچویشن روم میں دیکھئے پروگرام سیچویشن روم جمعے سے اتواع شام ساتھ بچ کر تیز منٹ پہ سیف ٹوینی فور نیوز ایس ٹی پر آوازوں کے شور مقاصد گم ہو جاتے ہیں تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹھ ایٹھ جمعے سے اتواع رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینٹی وو نیوز ایچ ٹی پر لکھتے رہے جنو کی حکایاتیں خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیرس جمعی رات شام ساتھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینٹی وو نیوز ایچ ٹی پر پینما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکستانیوں کا آئیڈنٹوائی ہوئے ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹورس لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کئی اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کن کسی بات سے جواد ہے جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں ماف کروائیں گئے ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سولد مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سولد مرزا بنانے میں کہ کوئی بھی کرپ سیاستان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جو موریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے ناظرین یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں جی آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد خاص طور پر کیا اس کا اثر پرائم منسٹر نواز شریف کا جو ووٹ بینک ہے اس پہ ہو رہا ہے جی مہید دیکھیں پہلے کے سمجھنا ضروری کہ پاکستان میں ووٹ بینک اس قسم کے ہوتے ہیں پاکستان میں ووٹ بینک جو ہیں وہ نظریاتی نہیں ہوتے جیسے اردوگان کا ووٹ بینک ہے وہ نظریاتی ووٹ بینک ہے امریکہ میں ڈیموکرٹک پارٹی کا ووٹ بینک نظریاتی ووٹ بینک ہے لیبر کا ووٹ بینک نظریاتی ووٹ بینک یہ جو ووٹ بینک ہیں پاکستان کے یہ پاکت کے ذریعے سٹچ ہوتے ہیں پاور پرسپشن سے سٹچ ہوتے ہیں اگر اگلے چند دنوں میں یہ پرسپشن گہری ہو گئی کہ وزیراعظم نباز شریف جو ہیں ان کی پاور سرک رہی ہے تو بہت سی فالٹ لائن آپ کو اوپر بھی نظر آئیں گی پی ایم ایل ایل میں اور ان کے ووٹ بینک کے نیچے جو ایم این ای ایم پی ایز ہیں وہاں پر بھی آپ کو دراریں جو ہیں وہ نظر آنے لگ جائیں گی یہاں کوئی لیڈر کی محبت اور گریٹ مشن یہ کوئی اسلامیس پارٹی تو یہ ہے نہیں یہ کانفلنٹس ہیں ابھی تک ہے کہ دراریں نہیں آئیں اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا کرے گی ان کو امید ہے اس لیے وہ بہت ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ ہم یوں ای سے کوئی قاغذ حاصل کر لیں تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے خلاف ایک سازش کی ہے نیچے سے جا کے ایک غرط قاغذ حاصل کر لی ہے یہ جو کیس ہے یہ جو پوائنٹ ہے 1980 والا کانٹریکٹ کی بہت اہم ہے اگر ان کو مقاضی نہیں ملتا یا اس کو سپریم کورٹ بلیو نہیں کرتی ہے بات آؤٹ ہوگی اس لیے غالباً ان کے مخالفین نے فورن آفس کا وہ لیٹر بھی لیگ کروایا 12 جولائی کا جسے بات واضح ہوگی کہ وہ UAE سے کانٹریکٹ کرنے کا مشکل ہے تو اگلے میں سمجھتا ہوں بہتر گھنٹوں میں پاور پرسپشن کہاں ٹھیڑتی ہے اور اسی لیے وہ رزائن بھی نہیں کر رہے ہیں اور اسی پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا ووٹ بینک ہے جی میرے خیال میں تھوڑا سا میں مجھ سے ہلکا سا disagree اس بات سے کروں گا کہ بہتر سے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا اور آگے جائے گا کیونکہ کل جا کے جو اب تک مجھے تھوڑی سی ریپورٹس آئی ہیں وہ یہ لوگ مزید ٹائم مانگے گئے کہ جتنا اس کو لنگر آن کیا جا سکتا ہے اور ویسے بھی ان کے جو جتنی لیگل ٹیم تھی اس میں سے زیادہ تر یا تو کچھ اویلیبل نہیں ہے یا وہ اگلے ہفتے میں ایک دو ہفتے کے اندر جا رہے ہیں تو اس حوالے سے لائر ارنج کرنے کے حوالے سے بھی ان کو کافی پرابلمز آ رہی ہیں تو یہ ٹائم مانگے گا اس حوالے سے اب جتنا یہ ڈیلے کر سکتے ہیں جتنا اس ٹائم کو آگے لے جا سکتے ہیں اس دوران ہی جو ڈاکیمنٹس اکٹھے کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ زیادہ سے زیادہ اکٹھے کرنے کی ہوگی اس کے علاوہ میوچل لیگل اسسسنس کے طرح جو دیگر ڈاکیمنٹس مانگے ہیں چار ملکوں سیان جو ٹینتھ وہ جو والیوم ہے اس کے ذریعے جو باقی اور ڈاکیمنٹس ریسیو ہوتے ہیں تو دیٹ کٹس تی ایدہ وی وہی میں کہہ ناوی تاکیش ٹویٹو سیچویشن نقصان بھی ہو سکتا ہے فائدہ بھی ہو سکتا ہے لیکن سیاسی طور پر فیلال دے تھنک کہ اس کو ہم جتنا آگے لے جا سکتے ہیں ہمیں فائدہ جی زیادہ اگر زیادہ لے جاتے ہیں ان کو شاید یہی ٹیکٹریز ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس پہ ایک اور چیز اگر فرس کی یہ زیادہ کھشتا ہے تو یہ جو ہے جی ایٹی کی یا سارے کیسز جو ہیں اس کے اوپر لٹکتا جائے گا میں کہا ان کی کیلکولیشن ضرور ہوگی لیکن میس کیلکولیشن ہو سکتی ہے ان کی نمبر ایک نمبر ٹو یہ ہے کہ جو وہ ووٹ بینک کی جہاں سے بات آتی ہے یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے یہ میں بلکل نہیں کہتا ہوں کہ ووٹ بینک بلکل نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو مسلم لیگ نواز ہے اس کا ایک کریکٹر چینج ہوا ہے ایک پچھلے پچھلے دس پندہ سال میں پہلے جو تھی مسلم لیگ سمجھی آتی کہ صرف اور صرف جو ہے ایک اس کی جو کلاس سے جو پیلس پارٹی ہے زہر میں آپ سے پوچھنا جاتی ہوں سوال کہ نہیں آپ ہی سے پوچھتی ہوں کہ ووٹ بینک کی جو ہم بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کتا لائل ہے ٹو پرائم سب تو اس میں جو بیچ میں جو ہے ایلمنٹ وہ تو ایم اے نے اور ایم پی ہے تو وہ نہیں میں پوچھتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ اگر ایم اے نے شفٹ کر جائے اگر پاور گیم ہے آلٹیمٹلی تو اگر سپریم کورٹ لگے کہ اس کمنگ ڈاؤن ہے بھی صحیح آپ کی جیسے بات ہی ہوتی ہے کہ جیسے کیلکلسٹی سرس ہوتا ہے اور ہر پارٹی کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ عام طور پر بیس پرچیس پرسنٹ جو ہے پارٹی کے ووٹ ہوتے ہیں بیس اور پچیس پرسنٹ جو ہے وہ آپ کے اس پہ ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کے ووٹ ہوتے ہیں اگر زیادہ انفلویشیل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں الیکٹیبل سوکار تو وہ جو ہوتا ہے اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے پچیس پرسنٹ یا تیس پرسنٹ اپنا ووٹ ہے پھر ایک ہوتی جو بڑی تعداد سے ہوتی ہے جو کہ فرنچ پر بیٹھی ہوتی ہے اور جو حالات کی وجہ سے جو ہے وہ جاتی ہے تو وہ چیز بھی جاتی ہے جیسا فرس کی پی ایم ایل کی بلکل ہی ختم ہو گئی تھی ٹوٹل ہی ختم ہو گئی تھی حالانکہ اس کے الیکٹیبل سو بہتاشا تھے لیکن پیپلس پارٹی کا ایک الگ سرا ہے اب نہیں ہے لیکن پیپلس پارٹی کا ایک ٹرادیشنلی ایک سالیڈ ووٹ بینک ہوتا تھا آئیڈیلوجیکل تھا آئیڈیلوجیکل تھا اور وہ ہوتا نہیں تھا لیکن آپ اس کی نویت بہت تبدیل ہو چونکہ وہ نہیں ہے لیکن اس میں جیسے آپ الیکشن سے مختلف دیکھتے جائیں تو اس کا ایک لحاظ سے اگر پوری تارے اٹھا لیں دیسپائر دی فیکٹ کہ پیپلس پارٹی کو بہت زیادہ سیٹ بیکس بھی پہنچے ہیں لیکن اس کے پرسنٹیج کبھی میں نکلوا کے دیکھیں تو امیزنگلی جو ہے کونسٹنٹ رہے تھے یا تھوڑے بہت پڑا پیپلس پارٹی کے اچھا لاسٹ کوئی قویسٹن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ظاہر ہے جب یہ کہتے ہیں سازش اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ان کے کچھ منسٹرز نے کہنا شکر ہے یہ جو ریپورٹ ہے یہ تو کوئی ساٹھ دنوں میں نہیں لکھی گئی مطلب کہ کہنے کا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے لکھوائی ایجنسیز نے لکھوائی اس پہ مہت کیا کہیں گیا دیکھیں اگر آپ اس ریپورٹ کو پڑھیں پہلے تو اقصال انہوں نے ریپورٹ پڑھی نہیں میں فیصلہ نوے فیصد سے زیادہ لوگ جو اس پہ کومنٹ کر رہے ہیں انہوں نے ریپورٹ پڑھی نہیں اگر آپ پڑھیں تو انتہائی سادہ زبان میں لکھی ہوئی ریپورٹ ہے اس میں وہی سارے فیکٹ سٹچ ٹوگیدر ہو گئے ہیں جو اس سے پہلے پاکستانی پروسیکیوشن لاو ایتھارٹیز کے پاس نیپ کے پاس پولیس کے پاس موجود تھے انہوں نے وہ سب منگوائے ان کو منگا کے پڑھا ہر بندہ تو تھا اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ کی بیکنگ تھی چھے ساتھ تو اس کے پاس سٹاف تھا اس کا مطلب اگزسٹنگ انفرمیشن جو منصور آپ کہہ رہے تھے کہ پیج ٹو پہ یا تھری پہ آپ ابھی کہہ رہے تھے بریک میں لکھا ہوا ہے دوسری بات یہ actually problem یہ ہوئی ہے کہ میرا خیال میں شریف فیملی یہ سمجھ نہیں رہی تھی کہ پہلی دفعہ ڈپارٹمنٹس اپنا کام کر جائیں گے ہوا یہ they were still living in the 90s they still thought کہ ہم لوگ ہمارے جو cases ہیں اسی طرح ہم اس کو آگے لے جائیں گے کھینج دیں گے تان دیں گے کسی جج کو ادر ادر کروا لیں گے کچھ نہ کچھ ہے ہو کر لیں گے we'll do it but the problem is the whole system actually worked this time وہ پورا پییا property جس طرح چلنا چاہیے انصاف کا وہ چلا ہے زہد کیوں چلے اس حد تک سازش ہے دو وجہ تھی اس حد تک سازش ہے کہ دباؤ تھا اس نے چلنا تھا یہ سازش ہے اس کا ان کو غصہ ہے دباؤ کس کا تھا زہد دباؤ کس کا تھا زہد دباؤ کس کا تھا دباؤ ایک دوسری بات یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک کلاوڈ تھا it was also a factor اب وہ اس کے لئے سے ڈیسٹورٹ نہیں ہو سکتا ہے بٹ بیسکل یہی ہے کہ جب آپ کی پیچھے طاقت ہوتی ہے تو بہت ساری چیزوں اور بھی نکلیا اور وہی عدلیہ جس کی تحریک انہوں نے خود چلائی تھی ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ جب دو تین دفعہ یہ لے کے گئے کمپلینٹس سپریم کورٹ کے سامنے تو سپریم کورٹ نے ان کی کمپلینٹس کو آنر نہیں کیا دیکھیں نا انہوں نے ویڈیو رکوانے کی کوشش کی وہ بھی اس سے بھی پھر تقفیت ملی ہے جائیٹی کو